اسلام علیکم فرینڈز ہم اگین آپ کو ویلکم کرتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ سو فرینڈز آج کی جو ویڈیو ہے وہ بھی اگین پاکستان نیوی کے اندر جو لیٹس چوبہ آئی ہوئی تھیں جن میں ایف ایم ٹی یعنی فیمل میڈیکل ٹیکنیشن میرینز اور ٹیکنیکل برانچ کے جو لوگ تھے جنہوں نے اس میں اپلائی کیا ہوا ہے ان کی جو ٹیسٹ ہو رہے ہیں ان کی تیاری کے لیے یہ ویڈیو ہے اور آج کی جو ویڈیو ہے یہ انگلیش کی پریپوزیشن کے حوالے سے ہے کافی سارے دوستوں کے یہ بار بار سوالات آ رہے تھے جی کہ آپ ہمیں پریپوزیشن کو سول کرنے کا طریقہ بتائیں کہ ہم نے انگلیش کے پورشن میں جو پریپوزیشن آنی ہے اس کو ہم نے کس طریقے سے سول کرنا ہے تو یہ اس کی جو ویڈیو ہے یہ اس کا پارٹ تھری ہے آر ایڈی اس کی ہم کافی ساری ویڈیوز بنا چکے ہیں تو آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں تو وہ آر ایڈی ہم نے آپ کو بتائیں ہوئی ہے اب دیکھیں جو پریپوزیشن ہوتی اس کو سمجھنے کا طریقہ کار آپ نے ویڈیو کے اندر دیکھ لینا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کا ایک ڈیمک کا جو پورشن ہوتا ہے اس کے اندر آپ کا سب سے پہلا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ آپ کا انگلیش ہوتا ہے اب انگلیش کا میں نے آر ایڈی جیسے ویڈیوز میں نے بنائی ہوئی ہے اس میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کے جو ہے نا وہ کس طریقے سے وہاں پر پیپر آتا ہے ٹینسلز آتے ہیں گریمر کی مسٹیکس ہوتی ہیں فیل اندی بلینکس ہوتی ہیں سپیلنگ کی مسٹیک ہوتی ہیں اور پھر اس کے بعد ٹینسلز کا تھوڑا سا پورشن ہوتا ہے اور ایک پورشن ہوتا ہے پریپوزیشن کا اب پریپوزیشن تقریباً سات آٹھ نمبر کی پریپوزیشنز ہوتی ہیں ان کو آپ نے کیسے کرنا ہے یہ ہم نے طریقہ آج آپ کو بتانا ہے تو ویڈیو کو غور سے دیکھئے گا اس کو آپ نے مس نہیں کرنا ہے انشاءاللہ آپ کو بڑے آسان اور سادہ طریقے سے آپ کو انشاءاللہ ویڈیو کے بارے میں ہم آپ کو اگاہ کریں گے تو بہت آسان سا طریقہ ہے اس میں کوئی ایسا مشکل نہیں ہے بس یہ کہ آپ نے تھوڑا سا غور کرنا ہے تو چلیں جی ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو چلیں جی یہاں پر ہم آگئے ہیں ابھی اپنے نوٹس کے اوپر تو دیکھیں جی ہم نے اس کو کس طریقے سے کرنا ہے اچھا جی سب سے پہلے تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے سٹیٹمنٹ کو پڑھنا ہے اب یہ پہلا جو ہم اس کو سال کرنے لگیں تیکھے کار آپ دیکھ لی جائے گا کیا ہے دیکھیں جی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انڈرسٹوڈ ہیں پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ جو پریپوزیشن ہوتی ہے نا اس کی اندر کچھ ایسے ورڈز ہوتے ہیں جن کے ساتھ انہی ہی آئے گا بائی ہی آئے گا ٹو ہی آئے گا کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں ہم نے تھوڑا سا اس کے جو ٹرانسلیشن ہوتی نا اردو میں اس کے مطابق دیکھنا ہوتا ہے تو چلیں جی ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے کہا جی کہ دا ریلوے ٹریک رانز دی ریور ٹھیک ہے اب ریلوے ٹریک ہے یہ ریور کے اوپر سے کیا ہوتی ہے یعنی دیکھیں نا ایک ٹریک بنا ہوا ہے ریلوے کا اور وہ مطلب ٹریک ہے آگے آگیا دریاء اب دریاء کے وہ اوپر سے ہوگا ٹھیک ہے نا یعنی دریاء کو وہ کس طریقے سے کراوس کرے گا تو یہ آپ کا اکراوس آ جائے گا تو کیا اس کا انصر منتا ہے دا ریلوے ٹریک رانز اکراوس دی ریور ٹھیک ہو گیا یہ سمجھ آگیا آپ کو اوکے جی اب ہم نیکس کی طرف آ جاتے ہیں تو اب نیکس جو ہے آپ کے پاس وہ کیا ہے کہ یعنی جب سائرن کی آواز سنی تو i pulled the stopped the car تو اب یہاں پر لکھا ہوا ہے pulled تو pulled یعنی دیکھیں آپ کار چلا رہے ہیں میں اس کو سمجھاتے ہوں آپ کار چلا رہے ہیں تو آپ نے سائرن کی آواز سنی اب آپ نے کیا کرنا ہے جی کہ گاڑی کو آپ نے stop کرنا ہے تو stop کیسے کریں گے آپ pull یعنی اس کو pull کریں گے یعنی آپ نے سائرن کی آواز سنی اور اس کو pull over کریں گے آپ اس طرح سے ٹھیک ہے pull over ہوتا ہے یاد رکھیں جب بھی ہم نے چیزوں کو دیکھنا ہے تو میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ کچھ ایسے رولز ہوتے ہیں ان کے مطابق آپ کی چیزیں سیم ہی ہوتے ہیں جیسے پول اوور ہوگا یعنی پولڈ اوور وہ جو ہینڈ بریک ہوتے ہیں اس کو اوپر پولڈ اوور کرنا تو یہ اس کی بات ہو رہی ہے تو آئی ہوپ کہ آپ کو اس کی بھی سمجھ آگئی ہوگی ٹھیک ہے جی پولڈ اوور ہوتا ہے اس کے بعد جی نیکس کو دیکھئے گا یہاں پر کیا ہے کہ دی لوکل ٹیم سکورڈ تھری گولز ان دی فرسٹ ہاف آف دی میچ اب دیکھیں گول اس نے کیے اس کو پہلے ترجمہ کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کریں دی لوکل ٹیم سکورڈ تھری گولز لوکل ٹیم نے تین گول کیے کہاں پر کیے ہیں دی فرسٹ ہاف آف دی میچ اب یہاں پر نیچے آپ کو اپشن دیئے گئے ہیں اس کا جو اپشن ہے وہ ان ہوگا کیوں اس کو دیکھ لیں ترجمہ کے مطابق دیکھ لیں اس کو کہ لوکل ٹیم نے پہلے ہاف میں تین سکورڈ کی ہیں پہلے ہاف میں ٹھیک ہے یعنی کہ آپ اگر اس کو ترجمہ کے مطابق دیکھیں ٹرانسلیشن کے مطابق دیکھیں تب بھی آپ کی پریپوزیشن آپ کی ان آ رہی ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں آپ حاصل کر سکتے ہو اپنا جواب ایڈنگ دی ڈیٹ آف برث to this figure اپنی ڈیٹ آف برث جب آپ اس figure میں لکھیں گے تو آپ اپنی جو ہے نا وہ آنسر آپ حاصل کر سکتے ہیں تو اب دیکھیں جب آ گیا نا ایڈنگ تو اب آنسر بائی ایڈنگ آ جائے گا ٹھیک ہے یعنی اپنا جواب آپ حاصل کریں گے بائی ایڈنگ جمع کروانے کے بعد لکھنے کے بعد ٹھیک ہے سمجھا گی اس کی آپ کو اوکے جی اب ہم نیکس چلتے ہیں اوکے لی یہاں پہ اگر ہم آئیں تو یہاں پہ بھی دیکھیں چیزیں کیا آ رہی ہیں ان کو ہم نے سمجھنا تھوڑا سا یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ دیرواز ریپیڈ ڈیویلپمنٹ یعنی تیزی سے ترقی ہوئی دی پوسٹ وار یئرز ٹھیک ہے یعنی جو ہوئے تھے نا جو جنگیں ہوئی تھیں ان کے بعد تیزی سے ڈیویلپمنٹ ہوئی اب دیکھیں یہاں پر آپ کو ڈیویلپمنٹ مطلب کس کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پر ڈیویلپمنٹ آئے گا ڈیویلپمنٹ 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 یعنی کہ جو جنگیں ہوئی ہیں اس کے بعد جو ڈیویلپمنٹ ہوئی اس کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے اوکے نیکسٹ ہم آ جاتے ہیں دی کلائیمیٹ is perfect اب اس کو سمجھنا ہے تھوڑا سا آپ نے دی کلائیمیٹ is perfect اب دیکھیں اس کے بعد کیا لکھا ہوا ہے گروئنگ فروٹس لائک پائنیپل اور بناناس اب دیکھیں اب یہاں پر اس کو دیکھیں کہ اس کا مطلب یہ بن رہا ہے کہ جو پائنیپل ہے یعنی جو پائنیپل اور کیلہ ہے اس کی کاشت کے لیے موسم بہت پرفیکٹ ہے کے لیے لفظ آ رہا ہے اگر ہم اس کو ترجمے کے مطابق دیکھیں تو اب پرفیکٹ فار گروئنگ آئے گا آپ کا ٹھیک ہے میں نے اس کے ترجمے کے مطابق بھی آپ کو بتا دیا تو یہ اس طریقے سے ہم نے ان کو کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اوکے جی نیکسٹ ہم آ جاتے ہیں جی نیکسٹ ہمیں لیتے ہیں تھوڑا سا اب یہاں پہ اگر ہم آئیں تو اس میں لکھا ہوا ہے I feel that she is unhappy میں نے محسوس کیا کہ وہ ناخش ہے her poor grades اپنے تھوڑے نمبروں کے اوپر اب دیکھیں اب unhappy آ گیا یہاں پر option دیکھیں at over with on تو unhappy with ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ذہن میں رکھئے گا جیسے کچھ فارمولاز ہوتے تو یہ بھی اسی طرح سے ہی ہے آپ کی preposition کا فارمولا کہ unhappy with آئے گا اوکے جی نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں she is hopeful وہ پر امید ہے getting that job یعنی کہ نوکری حاصل کرنے کے لیے اب hopeful off آئے گا یہاں پر ٹھیک ہے یعنی وہ اپنی جو job ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے پر امید ہے اچھا جنٹلمن اس کو دیکھ لیجئے گا بہت سارے question انشاءاللہ اسی میں سے ہی ہوں گے تو آپ نے اس کو تھوڑا سا سمجھ لینا ہے چیزیں جو سمجھ نہ آئے تو آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں اس کا آپ کو reply دے دوں گا اوکے جی ہم نیکسٹ آ جاتے ہیں اچھا that area اس area سے remember me to look at the statue جو وہاں پر مجسمہ لگا ہوا ہے اس کو دیکھنا نہ بھولیں یعنی اس کو لازمی دیکھنا اب دیکھیں لکھا ہوا ہے جب ہم pass کی بات آ جاتے ہیں کسی area سے ہم نے جب گزرنا ہو تو pass through ہوتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں pass through اور ساتھ کیا آ رہا ہے area area سے جب ہم نے گزرنا ہو تو pass through ہوتا ہے اس کو درہا سین میں رکھ لیجئے گا جب بھی اس طرح کا آپ کے سامنے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں next to you might get hurt تم تمہیں دکھ ہو سکتا ہے یا تمہیں تکلیف ہو سکتی ہے تمہیں تم hurt ہو سکتے if you jumped from that height اب اس کو غوث سے دیکھئے کہ بڑا انٹرسنگ ہے اور اس طرح کا لازمی آتا ہے کی پیپر میں دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ آپ ایک height میں اس height سے جب آپ نیچے jump کریں گے تو پھر آپ کو چوڑ لگ سکتی ہے تو اب دیکھیں that height کا مطلب یہ ہے آپ height کے اوپر ہے اور آپ نے jump down ہونا ہے ٹھیک ہے یعنی وہاں سے آپ نے jump down ہونا jump آپ تھوڑی ہونا ہے اپنے jump out تو ہونا jump پینے بھی نہیں ہونا ٹھیک ہے تو jump down آئے گا اوکے next ہم دیکھ لیتے ہیں جی اب next کیا ہے کہ لکھا ہوا ہے i decided to lay a trap میں نے فیصلہ کیا ایک trap لگانے کا ایک جال لگانے کا my enemy اپنے دشمن کے لیے ٹھیک ہے تو یہ کیا جے گا for یعنی میں نے اپنے دشمن کے لیے جال بننے کا فیصلہ کیا trap لگانے کا فیصلہ کیا اوکے اوکے جی we were shocked his words مجھے اس کے الفاظ سن کر بڑا صدمہ ہوا یا ہم صدمے میں تھے ٹھیک ہے تو shocked at آئے گا shocked at آتا ہے ٹھیک ہو گیا یعنی اس کے جو الفاظ سے اس کے اوپر ہمیں صدمہ ہوا ہے کلیر ہو گیا جی اس کے بعد نمبر 13 پہ آ رہے ہیں بچہ مار دیا گیا astray bullet یعنی ایک جس کو ہم کہتے ہیں اندھی گولی اندھی گولی سے بندہ مر گیا تو killed by آتا ہے ٹھیک ہے جب کسی کو مارنا ہونا تو مارنے کی اگر بات کریں تو killed by آتا ہے کسی چیز سے مارنے پہ ٹھیک ہے جی اوکے جی آئی ہوپ آپ کو ان کی سمجھ آ رہی ہوگی تھوڑا سا غور بھی کریں کیونکہ یہ چیزیں عموما کوئی بڑی ڈیفرنٹس ہی ہوتی ہیں اس کو کوئی صحیح طریقے سے سمجھاتا نہیں ہے یا آپ نے اس کو کیا نہیں ہوتا پھر آپ کو تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اوکے جی she got the car ٹھیک ہے went into the house اب دیکھیں اس کو ذرا تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرنی ہے میں سمجھاتا ہوں آپ کو اب دیکھیں ایک تو she got آ گیا ٹھیک ہے اس کے بعد آگے دیکھیں یہ فکر آپ کو سمجھائے گا کیا ورڈ لکھنا ہے and went into the room ٹھیک ہے اور کمرے میں داخل ہو گئی اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ she got out of آئے گا یعنی وہ وہ اپنی کار سے باہر نکلی out of باہر نکلی ہے اور اپنے کمرے میں چلی گئی یا اپنے گھر میں چلی گئی ٹھیک ہو گیا پتہ چل گیا اس کو کیسے آئے گا out of اس کے بعد نیکس دیکھیں آپ کا she brought the flowers وہ پھول لے کے آئی ہر سیلف اپنے لئے فار ہر سیلف آئے گا یہ تو آپ کو understood سمجھ آ جائے گی اس کے بعد نیکس دیکھیں the mixture was composed یعنی جو ایک مکشر تھا وہ composed تھا sand and salt یعنی ریت اور نمک کا تو اب کیا آجے گا composed of یعنی دو چیزوں کا مجموعہ ہے ٹھیک ہے تو اس میں off آ جائے گا ٹھیک ہے جی سمجھ آ رہی ہے next بہت ہی interesting ہے بھئی بہت easy ہے you can't write with a pen our nib without nib pen کی جو nib ہوتی نا مطلب جو پینا ہم جسے لکھتے ہیں جہاں سے لکھا جا رہا ہوتا ہے جدہ سے شیئی آ رہی ہوتی اس کو nib کہتے ہیں ٹھیک ہے اوکے جی آئی ہو the sound of the gun start running دھوڑ شروع کر دو جب آپ آواز سنو gun کی ٹھیک ہے یا اس gun کی آواز پر میں نے دھوڑنا شروع کر دیا یہ اس طرح آپ اس کو سمجھ لیں اب کیا آ رہا ہے جی at the sound of gun یعنی gun کی آواز پر running شروع کر دو ٹھیک ہے تو at آجے گا اس کا اوکے next ہم آ جاتے ہیں جی اب next کیا ہے جی کہ اس کو تھوڑا سا solution to us اس نے جو solution تھا جو مسئلے کا حال تھا وہ ہمیں explain کیا اس کی وضاحت کی a patient manner بہت ہی شاہستگی سے اچھے انداز سے تو کیا آجے گا in a patient manner بہت ہی اچھے انداز میں اس نے مسئلے کی وضاحت کی ٹھیک ہو گیا نہیں اوکے next دیکھیں جی اب یہ بھئی اس کو ذرا دیکھ لیں جب بھی most آئے چیزوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو most of آتا ہے single f double f نہیں ٹھیک ہے most of the tourist enjoy the wizard to the batik factory ٹھیک ہے جی تو یہ تھی جی ہماری آج کی ویڈیو آئی ہو آپ کو اچھی لگی ہو تو next ویڈیو کے لیے جی اللہ حافظ ملتے ہیں پھر next ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ